نحبتہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن به و نتوقر حالی و نحب باللہ من شروع ان مسئلہ و من صلیات عمالنا من لہد اللہ و فرامو بھی لنہو و من لیلہ و فراماتی لنہ و نشدو اللہ الیلہ اللہ و وقتہ لا شریف لنہ و نشدو اللہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمدًا عبده و رسوله اللہ مآبات رفاقو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یون الدین ایلیہ کنعبد و ایلیہ کنستعین اہدن السراط المستقین سراط الذین انہمت علیہم غیر المردود علیہم و لالبادلین صلی اللہ مولانا لازم ان اللہ و ملائکة يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ مصدر سیدنا و مولانا و حمد و على آل سیدنا و مولانا و حمد و مبارک وسلم سنیم اللہ مولانا و مولانا و مولانا و حمد و مولانا conjیم یا رب بالمصطفى بل لهم خاسدنا وغفر لنا معمدا یا واسع القرمی بلغ العلا بکمالهی کشمت جا بجمالهی خسرت جمیع فسادهی صلو علیه وعالیه مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا علی حبیبکا خیل الخلق کل لہمی وَعَلَى عَالِهِ وَأَسْخَابِهِ عَجْبَئِ موزر صاحبین سورة فاتحہ کی تفصیل سب کا دروس میں آپ ادرات سے مات فرما چکے ہیں اور اس صورت کے کچھ خواس اور کچھ اثرات مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے جس کا کچھ حصہ فرمضان شریف میں ارض کیا تھا اور ایک حصہ وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہے اللہ پاک جہاں شان ہو ہمیں قرآن حکیم کے موز سے مستفیض کرنا ہے سورة فاتحہ کے خواس اور اس کے فضائن اور اس کے اسرار میں ایک بحث امام راضی نے فرمائی ہے اور اس کے کچھ متعلقات آپ کی سامنے بیان کرنا ہے اور یہ ایسا موضوع ہے اور اس میں کچھ ایسی کلتگو ہے کہ پہل ممکن ہے کہ آپ نے اس کو پہلے بعض اگرات میں سماسلہ کیا ہوں یا اس طرف توجہ نہ ہو بہستہ ہستہ کے مادی دور یہ غالب آتا جا رہا ہے روحانی اور جو برانی معاملات ہیں وہ کافی حد تک لوگ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں جس قدر کے دین سے دوری ہو رہی ہے وہ روحانی اور برانی معاملات لوگوں کے ادھان سے مدہم ہو رہے ہیں اور وہ جو مقامِ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی طرف توجہ بہت کم ہے جو گمراہ لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی گمراہ اور جو اہلِ حق ہیں وہ بھی بساؤ کا بہت سی چیزیں بیان کرنے سے پوریز کرتے ہیں کہ لوگ انکار کردیں گے یا اس قسم کی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے حد پیدا ہو جائے گی لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ ٹھیک سامنے نہیں آ رہے ہیں لوگ مقامِ مصطفیٰ سے دور ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے سے اور اس کی طرف توجہ کرنے سے کہ وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ معاملات زیادہ پڑھتے جا رہے ہیں اس لیے آج کی بحث میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاءِ کرام کے فضائل میں سے کچھ ایسے فضائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ ایمان اتاتا ہوگا اور میں یہ تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت میں شانِ مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ذہن اس طرف رکھنا چاہئے کہ بعد از خدا بزر کوئی قصہ مختصر جانی کہ اس ہستی والا صدی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ جل جلالہوں کے بعد مخلوق میں سب سے جو افضل ترین ذات اور ہستی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ہے اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہے نحاظہ ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی چاہئے کہ ہم جیسے ہیں مفسرین نے علماء نے مفقین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بشریت کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں تو وہ قابل ہوتا ہے ہم جیسے نہیں ہیں اگرچہ وظاہر ایسے لفظ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے لیکن حقیقت میں یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے ایک آہت کریمہ میں آپ کے سامنے ہیں پڑھتا ہوں قرآن حکیم میں وَمَا مِنْ دَعْبَتِ انْ فِلَرْدِ وَلَا تَعِرِیْنِ يَقِينُوا کے جناب رہے ہیں اللہ امممون امسالکون خالقِ قینات اللہ جلالکون نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی جانور ہے زمین پر چلنے والا اور کوئی بھی پرندہ ہے جو اڑتا ہے یہ اممون امسالکون یہ تم جیسے ایسے ہیں امسالکون قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَرُونَ فِسْلُكُمْ يُوَحَائِ رَيِّنِ کہہ نے محبوب ارشاد فرما گئی تھی ان کو کہ میں تم جیسا بشر ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے یہ بظاہر ایسے لنز ہیں لیکن اس سے نہ تو برابری ثابت ہوتی ہے اور نہ ہم مثل ہونا ثابت ہوتا ہے یہ ایک مستقل علوان ہے کیونکہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آئندہ درس سورہ البکر سے شروع کریں اس لئے میں اس مفتگو کو سمیٹنا ہی تو میں یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں تو یہاں ہر جنوار اور ہر پرہتے کو یہ کہا ہے کہ یہ تم جیسا ہے امسالوکم اور مثلوکم یہ ایک لفظ ہے تو اس کا کیا مانا ہے کیا برابری ثابت ہو جائے گی جنواروں میں آپ کو پتہ ہے مختلف جنواروں کے نام لیے جا سکتے ہیں اور کہا جا سکتے ہیں کہ کیا یہ انسان کی مثل ہے یا جو ایسا تصور رکھتے ہیں اگر ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن حکیم کے مطابق تم گلے جیسے ہو تو پھر اس کو کیا لگے گا جو قرآن حکیم میں آگیا ہے تو یقیناً اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کا محبوب یہ نہیں ہے تو جب ایک عام انسان کا معاملہ ہو تو وہ کہے گا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ مثل و کم کا معنی ہے پھر بھی یہی کہا جائے کہ پیس کا معنی یہ نہیں ہے کہ برابری ثابت ہو جائے بھی سکتے ہیں اپنے مقام پیس کی باعث آئے گی نشاء اللہ کا تو جن میں جب یہ تصور ہو کہ وہ کہاں وہ پاک ہستیاں اور کہاں ہم برابری کا اور ہم مثل ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے تو اس مقام پہ امام راضی نے ایک بہت سے اشارت فرمائی ہے جو دنیا ہے یہ قدورت والا جہان ہے جو دنیا ہے یہ محلہ بچیلہ ہے یہ قدورت والا ہے یہ جہان ہے اور جو آخرت ہے عالم الصفاء وہ صفائی والا جہان ہے سبحان اللہ آخرت وہ نورانی اور صفائی والا جہان ہے اور دنیا یہ قدورت اور محل کو چہر والا جہان ہے اور آخرت جو ہے فَلْ آخرتُ بِنْ نِسْبَتِ الْدُنْيَا قَلْ أَسْلِ بِنْ نِسْبَتِ الْفَرْنِ اور آخرت جو ہے جب اس کی نسبت ہم دنیا کی طرف کرتے ہیں تو آخرت اصل ہے اور یہ دنیا اس کی فرق ہے جانی جو سمجھیں کہ جس طرح کے ایک درخت ہوتا ہے اور پھر اس پر سایا آخرت اصل ہے اور یہ دنیا اس کی مثال ایک سائز ہے اور حدیث شریف میں آیا مَتْ دُنْيَا فِي الْآخرَةِ إِلَّا مِسْلَمَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ قِسْبَوْ فِي الْجَمْ فَلْ يَلْزُكْ بِمَا يَلْجِوَا کہ دنیا کی نسال آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ اپنی املی کو تم کھل سمندر میں داخل کرو اور پھر واپس اٹھاؤ تو املی کے ساتھ جو کچھ لگا ہے یہ دنیا ہے اور جو باقی سارا سمندر ہے وہ آخرت ہے تو اس طرح اشان فرمایا کہ اصل جہان جو ہے وہ آخرت ہے اصل وہ ہے اور یہ آگے پھر اس کی بھرہ ہے اس کا سایہ ہے اصل وہ ہے اور یہاں اشان فرمایا کہ کل جسمِ بِلْنِزْبَتِ الْزِلْ جس طرح کی ایک جسم ہوتا ہے اور پھر اس کا سایہ ہوتا ہے درند ہے اس کا سایہ ہے ایک انسان ہے اور پھر اس کا سایہ ہے انسان اصل ہے اور سایہ وہ اصل نہیں ہے درند جو ہے وہ اس سایہ کے مقابلے میں اصل ہے وہ سایہ اصل نہیں ہے یہ دنیا اور یہ سارا جہان حاقت کے مقابلے میں یہ سائن کے حیثیت رکھتی ہے اصل وہ ہے تو یہاں یہ بات اشاہ فرمائیں لمبی بات ہے لیکن ہم نے اس سے یہ نمتہ لینا ہے کہ یہ دنیا آلہ میں قدورت ہے محضہ کچھ ایلا جہان ہے اس میں قدورت ہے آخرت میں سوائے ہیں لیکن یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی آخرت میں ہے دنیا میں اس کی مثال موجود ہیں جس طرح کہ جنت میں جائیں گے تو وہ پھل دیے جائیں گے اپرانہ حقیق کہتا ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ یہ تو اس جیسا ہی فال ہے جو دنیا میں ہم کھاتے تھے لیکن ذائقہ میں وہ بہت امدہ ہوتا ہے بہت آلہ ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں کسی طرح محسوس ہوگا جس طرح کہ دنیا کے فال ہیں ایسے ہی محسوس ہوگی تو یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جو کچھ بھی ہے دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں خالق کائنات جمل جلال ہوں محمد نوال ہوں کی قدرتیں ہیں اور ان قدرتوں کے مشاہدات وہ سارے اس جہان کے اندر موجود ہیں اب ایک حدیش شریف میں آتا ہے اَدْدُنِيَا مَلْحُسَتُمْ وَمَا فِيهَا دنیا مَلْحُونَ ہے یعنی اس کی امپر لعنت ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس پارگی اب اس کا کیا معنی ہے اس سیل میں ہم نے یہ سمجھ رہا ہے جو ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ ایک محلت ہو جائے تو ساری اسی طرح ہے آخرت کی مثالیں بھی اس میں ہیں دنیا میں جو آخرت میں ہیں اس کی مثال بھی اس کے اندر ہے تو مطلب یہ کہ ساری محلی مجیلی نہیں ہے اس کے اندر آخرت کی وہ جو پاکیزہ اور سبائی والا جہان ہے وہ جو نور والا جہان ہے اس کی مثال دنیا میں بھی موجود ہے دنیا ملعون ہے دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے وہ بھی تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ اب یہ دیکھ رہا ہے دنیا اس حیثیت سے کہ صرف دنیا ہے اس کا حکم ہو رہا ہے لیکن دنیا میں تو انبیاء بھی ہیں دنیا میں تو اولیاء بھی ہیں دنیا میں تو فرشتے بھی آتے جاتے ہیں ہمارے کندوں کے اوپر بھی ہیں اور چتے بھرتے رہتے ہیں زمین کے اوپر فرشتے بھی ہیں سارا ایک محول ہے تو یہاں ایک انداز میں آپ اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا کا نہ ہو اللہ کا ہو وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ قدورت والا نہیں وہ صفائی والا ہے سارا اللہ یعنی کہ حدیث کو سمجھنے کے لئے بھی صاحب منصب روک چاہیے نا اب اگر کوئی شخص اس حدیث کو پڑے کہ دنیا ملعون ہے تو بھئی دنیا میں تو انبیاء بھی ہیں کیا کہے گا پھر کیا یہ مطلب ہوگی تو کافر ہو جائے گا بھئی دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ چوڑے رکھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہے اس کا وہ قدورت والے جہان میں رہتے ہوئے وہ صفائی والا ہے وہ رور والا ہے وہ آخرت والا ہے اچھا یہاں پہ ایک صفیاء نے بات فرمایا ہے کہ علماء کی دو قسمیں ایک ہوتا ہے علماء دنیا اور ایک ہوتا ہے علماء آخرت یہ دو قسمیں اور جو علماء دنیا ہیں انہیں کے ان پر کبھی حقائق انہوں کشف نہیں ہو سکتے کیونکہ علماء ہوتے ہوئے ان کی نظر دنیا پر ہیں آپ کہتے ہیں کہ سارے جو قرآن پڑھتے ہیں سارے نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نظر جب دنیا پر ہے وہ دنیا کے محول میں کن سے ہوئے ہیں آخرت کو نہیں سمجھتے نورانی اور روحانی محول کو نہیں سمجھتے جو علماء دنیا ہیں ان کی پہنچ دنیا تاکی ہوتی ہے وہ صفائی والے جہان کے مناظر کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور جو علماء آخرت ہیں جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ اس نورانی جہان کبھی مشادہ کرتے ہیں روحانی کبھی مشادہ کرتے ہیں اور جو علماء آخرت ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا الْقُلَمَا وَرَسَتُ الْاَمْبِيَا یہ آلِ علم انبیاء کے وارث ہیں وہ جو انبیاء کے علوم ہیں علماء آخرت کے پاس ہوتے ہیں ہم اس لیے ان کے پیچھے جلتے ہیں علماء آخرت کے پیچھے اپنی طرح سے کوئی بار نہیں کرتے ہیں کہ نتیجے تک ہمیں اگر کسی نے پہنچانا ہے تو علماء آخرت نے پہنچانا ہے نتیجے تک اگر ہمیں کسی نے پہنچانا ہے تو انہوں نے پہنچانا ہے جن کے پاس انبیاء کی وراثت ہے ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم نتیجے تک پہنچیں گے مزد سامین اب یہ جو جہان ہے جو دنیا ہے عالم قدورت ہے اور آخرت عالم صفحہ ہے اور آخرت کی مثالیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو ہم انبیاء کرام کو پہلے لیتے ہیں اور پھر اور بھی تاکیسائی اس میں مثالیں آ جائے گا انبیاء کرام اس دنیا میں ہوتے ہیں یہ ایک نورانی اور روحانی محول سے وابستہ ہوتے ہیں انبیاء کرام دنیا میں رہتے ہوئے حصہ جہان اور ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ان کا محول اور ہوتا ہے کافروں نے یہی کہا تھا کہ کھاتے ہیں پیتے بازار میں جاتے ہیں ہم جیسے ہیں کافر کی یہ سوچ ہے قرآن حکیم کے متعدد مقامات ہیں کہ کفار نے کہا کہ ہم جیسے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں سارے معاملات تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جیسے ہیں مولانا روم نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کی نظر کہاں تک ہے اسیاتھ فرمایا این خورت آئید ہما بخلو بھسد آن خورت ضاہید ہماdzور احاد یہ بھی کھاتے ہیں پہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے پہتے ہیں مولانا روم نے فرمایا یہ کھاتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے اور وہ کھاتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے انہوں نے کھانے کو دیکھا نتیجے کو نہیں دیکھا صرف دیکھا کہ کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں تو حسد پیدا ہوتا ہے بخن پیدا ہوتا ہے خراست پیدا ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں تو اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے خراست پیدا نہیں ہوتی انہوں نے کھانے کو دیکھا آگے ریزلٹ کو نہیں دیکھا کہ ان کا اندر جو ماحول ہے وہ نورانی ہے جو پاک چیز کھاتے ہیں اندر جا کے اور زیادہ پاک ہو جاتی ہیں اور یہ جو کھاتے ہیں پاک چیزیں اندر جا کے پلید ہو جاتی ہیں امبیاء کرام یہاں مولانا روم نے بڑی باس کی ہے تو قرآن حکیم سے تھوڑا سا میں قصید پیان کرتا ہوں تا کہ آپ کو واضح ہو جائے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے یہ جانور ہیں ان کو دیکھو تو بڑا اس میں عبرت کا سامان ہے بڑا نتیجہ ہے جانوروں کو دیکھو جانوروں کو دیکھو کہ ہم نے جانوروں جانوروں میں تمہارے لئے کیا کچھ رکھا ہے یہ کھاتے پیتے ہیں جو کچھ بھی یہ کھاتے اور پیتے ہیں وہ اسی کا گوبر بھی بنتا ہے اور دودھ بھی بنتا ہے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ ایک جانور ہے وہ کھاتا ہے جتنا کھاتا ہے اسی سے گوبر بھی اسی سے بن رہا ہے خون بھی اسی سے اور دودھ بھی اسی سے بن رہا ہے اب آپ اس میں بھور و بھکر کریں کہ جانور نے کھایا تو اس کے اندر والا جو محول اللہ نے بنایا کچھ اس طرح محول بنایا تاکہ ہمارے کھانے پینے کے لئے اس میں گلا بنائے گا ارشاد فرمایا کہ یہاں غور و فکر کرو اور پھر مولانا روم نے تو سیکروں مثالیں دی ارشاد فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی ہے یہ بھی یہ پھول جڑی گوڑیاں یہ کھاتی ہے پیتی ہے اور جو دوسری مکھی ہیں وہ بھی اسی طرح کھاتی پیتی ہیں لیکن اندر کے محول کا بڑا بار ہے یہ شہد والی مکھی جو کھاتی ہے اس سے شہد بنتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ تمہارے لئے شباہ ہے اب لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاق میں شباہ ہے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتے ہیں ادھر شہد کی مکھی اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی کھاتی ہے اس کے اندر جاتا ہے پھر وہ اگلتی ہے اس کا شہد بنتا ہے اور اس میں تمہارے لئے شباہ ہے اس کے اندر والا محول اللہ نے ایسا بنایا ہے اور دوسری مکھی جب کھاتی ہے تو اس میں زہر بنتا ہے شہد نہیں بنتا تو ایسی مثالیں تھیں قرآن حکیم میں بھی یہ سامنے آ گیا تو اب مفسرین نے ان چیزوں کو سامنے رکھا اور احادیث کو بھی سامنے رکھا مقامِ حسرتِ معاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے رکھا اور پھر یہ ارشاد پرمایا کہ جو انبیاء کا محول ہے ظاہری اور باطنی یہ ہم جیزہ نہیں جب ساری مخلوق میں باقی میں اللہ تعالیٰ نے امتیاد رکھ دیا ہے اور وہ تمہارے سامنے ہے وہاں فرق مانتے ہو کہ ایک مکھی سے شہد برامد ہو رہا ہے دوسری سے زہد برامد ہو رہا ہے ہیں مکھیاں دونوں اور یہاں جب تم نے انسانوں کو دیکھا جو سمبرابری کی جگر میں پڑ گئے امبیاء کا مقام اور محول اور ہے عام بشار کا مقام اور محول اور ہے یہ اس جہان میں بھی آخرت کی مثال وہ جو ہے نا کہ آخرت میں جو کچھ ہے اس کی مثال اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے آخرت میں شہد ہے وہ وہاں شہد کی نیریں ہیں دودھ ہیں مشروع بات ہیں اس کی مثالیں اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں اور آخرت میں جنتیوں کے اوپر جو انعام ہوگا وہ بہت بڑا انعام ہوگا جنتیوں کے اوپر جنتی جب جنت میں ہوں گے تو کھائیں گے پییں گے سب کچھ کریں گے نہ جنتی اب یہ حدیث میں مسلم شریف میں بھی حدیث ہے مشکات شریف میں بھی حدیث ہے میں مختصر طور پر مشکات شریف سے حد کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّتِ جَعْقُلُونَ فِيَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَدْفِلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ وَلَا يَبْتَحِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُوا تَعَامُ قَالَدُوا شَعُوا قُالَا يَبُولُونَ وَلَا يَبْتَحِطُونَ وَلَا يَبْتَحْمُونَ وَلَا يَبْتَحْمُونَ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رہا ہے کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے کیونکہ کھانا پینا تو ہے جنتیوں میں تو جنت میں جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے تھوکیں گے بھی نہیں پشاپ بھی نہیں کریں گے بولو براز بھی نہیں ہوگا ناک بھی نہیں ہوگا ٹھوک بھی نہیں ہوگی اور کسی قسم کی قراجت نہیں ہوگی وہاں پہ تو صحابہ علیہ السلام کی یا رسول اللہ وہ کھائیں گے تو کھانا جائے گا کدھر اتنا جو کھائیں گے وہ کہاں جائے گا اشارت فرمائے جو شاہوں نے ایک دیکار لیں گے اسی میں سب کو چلا جائے گا ورشکن سرشکر مصف اور پسینہ آئے گا پسینے میں سب کو چلا جائے گا کہ کیا پسینے میں یا دیکار میں بڑھو ہوگی فرمائے قشق المس کسطوری جیسی مجھبو ہوگی جنتی جنت میں کھائیں گے وہ جنت میں پیئیں گے لیکن ان کے معاملات کس طرح ہوگی وہاں گلازت نہیں ہوگی وہ درانی محول ہے وہ روحانی محول ہے وہ جنت والا محول ہے وہ ایک دیکار لیں گے اس سے بھی مجھبو آئے گی پسینہ آئے گا اس سے بھی مجھبو آئے گی اور جو کچھ کھایا ہے وہ ختم ہوگیا اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتیوں کے اندر والے محول کو لورانی جنت میں بنا دیا لورانی بن گیا اب جو کچھ وہ پاکیزہ کھایا اندر جا کے نور اورا نور ہو گیا اور پاکیزہ ہو گیا اور اس کی مثال اگر دنیا میں دیکھنی ہو تو امبیاء اکرام میں نے تمہید اس لیے بنائی کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ جانی ہے اور اللہ امام سے پارک ہو جائے اگر ذہن میں ذرہ سی بھی بات آئی نہ اب یہ عام جنتی عام جیسا جب جنت میں جائے گا تو اس کا شیحال ہے تو کیا سوچتے ہو کہ امبیاء دنیا میں ہو اور ان کا وہ حال جہاں ہو تو یہ نہیں ہو سکتا امبیاء کا حال دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہے امبیاء کا حال دنیا میں ایسا ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ امبیاء کا مقام کیا ہے میں عدیس کے حوالے سے ارز کرتا ہوں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک قیاس کیا کہ جنتی جنت میں ہیں اس انداز میں ہوگے تو امام راضی نے فرمایا کہ جو کچھ جنت میں ہے آخرت میں ہے اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں اس کی مثالیں جنتی جب کھائیں گے وہاں پر حال دیکھیں کہیں گے یہ اس جیسا وہاں بھی تھا تو جو کچھ وہاں ہے اس کی مثالیں دنیا کی اندر بھی موجود ہیں تو امبیاء کرام ہیں نقوسِ قدسیہ ہیں یہ دنیا میں ایسا محور رکھتے ہیں جو آخرت والا محور ہیں اللہ تعالی نے ایسا انبیاء کے محور کو فنونِ محور کو ایسا نورانی ایسا روحانی بنایا ہے کہ حلاثت کا تصبر نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ خود عدیس کا ضدیر ہے لیکن میں یہاں پہ اختصار کے ساتھ امام جلال الدین سیوتی بہت بڑے محورس امام جلال الدین سیوتی ان کے حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے پڑھتے ہو امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا خون اور آپ کا پشاک پاک ہے امت کے حق میں آپ کا مقام تو بہت بلندہ بالا ہے امت کے حق میں اب احادیث کی جو کتب ہے ان کے لئے بہت زیادہ روایات موجود ہیں اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریشی جوان سے پچھنے لگوائے وہ جو خون نکلوائے جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رگ کا خون نکلوائے جب وہ جوان پچھنے لگانے سے بارے ہوا وہ خون اٹھا کر لے گیا اور اس کو پی لی گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا وہ جوان لے گیا اور اس نے پی لی گیا اس کے بعد وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تیرا بھلا ہو تو نے خون کدھر کیا آپ تو جانتے ہیں لیکن پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کرنے کے لیے تو نے خون کو کدھر کیا اس نے عرض کیا یا صلی اللہ میں نے اسے زمین پر بہانے سے بہتر جگہ پہ رکھ دیا سبحان اللہ میں نے اس کو زمین پہ نہیں بہایا ایک محفوظ جگہ پہ اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور وہ میرے پیٹ میں میں نے اس کو پی لی ہے یہ عرض کیا نبی پاک علیہ السلام نے اشانت فرمایا کہ تُو نے اپنے آپ کو جہنم کی آغزیں محفوظ کر دیا ہے مرحبا یہ تکبیر یا صلی اللہ یا صلی اللہ مرحبا مرحبا نور اللہ نور کی آمد کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا خون وہ نورانی خون اس کے پیٹ میں جنا گیا فرمایا وہ جہنم کی آگ سے تُو محفوظ ہوگی ہے یہ نہیں اشارت رہنا ہے کہ خون تو پرید ہوتا ہے عوض بللہ فرمایا نہیں اب تُو جہنم سے محفوظ ہوگی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو خون ہے وہ پاک ہے اگر امتی پی لے تو اس کا نظیب اچھا ہے اب دوسرا مقام ام احمد سے روایت ہے وہ فرما دی ہے کہ ایک راق نبی پاک علیہ السلام نے اُٹھ کر پیالے کی طرف تجریف لے گئے اور اس میں وہ پشاہ مبارک فرمایا پیالے میں راق کو پشاہ مبارک فرما دیا فرما دیئے کہ راق کو میں اُٹھی مجھے پیاس لگی تھی اس پیالے میں پانی پڑا تھا میں نے اس کو پی میں نے پہلے تمہید پر آئی ہے کہ ایسا انوان لوگ نہیں بیان کرتے آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا ہے لیکن مقام مصطفیٰ آپ کو سنجھنے کے لیے ہی انوان بھی بیان کرنا چاہیے بھائی آدیس میں ہے اور یہ بندہ مومن کو مقام جنت میں گلے گا تو اللہ پاک نے دنیا میں اس سے بہت اعلی مقام بھی یاد کو ادا پڑھا دیا ہے بندہ مومن کا عقل تو انکار نہیں کرتا ہے جبکہ اس کی اوپر قرآن بھی ہوگی نبی پاک علیہ السلام کے رشادات بھی ہوگی اور وہ سوچیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشا رہیں شرم نہیں آتی ان کو ہم جیسے مقام مصطفیٰ سے جب تک بے خبر رہیں گے تو شریعت کو نہیں سمجھ سکتے نہ توحید کو سمجھ سکتے اور جب مقام مصطفیٰ کو بیان کیے جائے ان کی توحید غدر میں پڑ جاتی ہے توحید تو سمجھ بھی اس وقت آئے گی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے وہ قریب اڑھ گے اور آپ کی محمد حاصل ہو گئی اور مقام مصطفیٰ سمجھ آئے گا تو پھر توحید سمجھ آئے گی ورنہ تو توحید سمجھ ہی نہیں آئے گی فرماتی ہے کہ میں نے مجھے پیاس لگی تھی میں نے وہ پیالہ اٹھایا اور پی لیا جب صبح ہوئی تو میں نے حرص کر دیا کہ رات کو یہ معاملہ ہوئے تھا میں اٹھی تھی اور آپ نے جس پیالے میں رات کو کشاب پا رکھ کرنا میں نے اٹھی آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد رہنا کہ اگاہ ہو جاؤ اب کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہ ہو گا آئندہ تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہو گا جو شید کی مکھی کے پیٹ سے باہر آئے وہ شباہ ہو اور جو رسول اللہ کے پیٹ سے باہر ہے وہ شباہ نہیں ہو گتا جو گائے اور بھینس کے پیٹ سے باہر آئے وہ دودھ ہمارے لیے قصہ ہو اور شباہ ہو اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے باہر آئے وہ شباہ اور گزا نہیں ہو گا بعض لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں سلمان قصور کا جن کو مقام مصطفیٰ سے آشنا ہی نہیں اب دیکھیں ایک اور مقام امام تبرانی نے روایت کیا حضرت سلمہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے غسل فرمایا میں نے آپ کے غسل کا پانی پی لیا اور میں نے پھر آپ سے عرض بھی کر دیا تو آپ نے اشارت فرمائے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں یہ امام جلال بن سیوتی کے حوالے سے میں نے چل روایات پڑھیں حضرت علی کاری نے شرع شخص شریف میں ایک روایت لکھی ہے امام علی کاری نے شرع شخص میں وہ روایت سے بات فرمائے ایک صحابی فرماتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ حاجت کے لئے تشریف لے گئے صحابہ کی بڑی حقیدت تھی اب جب نبی پاک علیہ السلام رفعہ حاجت کے لئے تشریف لے جائے تو صحابہ اس جلو کو دیکھنے کے لئے جائے جب کھلے میدان میں نبی پاک علیہ السلام رفعہ حاجت کوئی تشریف لے جائے اور کوئی وہاں پہ اس طرح رکاوٹ نہ ہو سی تو درگ کی ٹیلیت چھنک کر آپ کے اوپر پردہ کر دے آپ رفعہ حاجت فرماتے ہیں تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام رفعہ حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائے تو میں اس کے گا پہ پہنچا میں نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں دیکھا تین پتھر وہاں پہ پڑے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا اب اس کی پہلے تشریف سن رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اے آئیشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو کچھ انبیاء کے اجسام سے نکلے وہ زمین اس کو نگل جاتی ہے امد محمید کوئی اشار برمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ امیاء اکرام کے جسم سے جو چیز کھارے جو ہوتی ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے وہ تو پیالے میں محفوظ ہو گیا تو پی لیا وہ خون محفوظ ہو گیا تو پی لیا ورنہ کسی کو ملتا ہی نہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پر تین پتھر کے اور کچھ بھی نہیں تھا اور ان پتھروں سے خوشبو آ رہی میں نے ان پتھروں کو اٹھا لیا اور میں گھر آ گیا جب بیج جنہ کا دینہ آتا تھا میں انہوں اپنی آستیر میں رکھ کے مسجد میں آ جاتا تھا اور ان پتھروں کی خوشبو ہر خوشبو پر غالب آ جاتی ان پتھروں کی خوشبو ہر خوشبو اور اتر پر غالب آ جاتی رسول پاک صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ عدا فرما رکھا ہے انبیاء قرآن کو رسول آنے ازدان کو اللہ تعالی نے یہ عظیم مقام عدا فرما رکھا ہے کہ وہ کچھ کے آخرت جو صفائی والا جہان ہے نورانی جہان ہے اس کی مثالیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہے شہد کی مکھی میں دیکھ لیں دودھ میں دیکھ لیں مشروبات میں دیکھ لیں اور جتنی بھی اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں وہ دیکھ لیں اور امبیاء اکرام کی زواد کو دیکھ ہوئے کہ اللہ پاک نے وہ وہ جو وہ نے اس سے بہت عالی دنیا میں دکھا دیا امبیاء اکرام کی زواد میں موزد صاحبین اکرام اللہ پاک جنہ شان خودرت و مالا ہے شان اطا فرمانے والا ہے اللہ پاک نے امبیاء اکرام کو ظاہری طور پہ یہ لباس بشریت بھی اطا بھرمایا کہ ہم دیکھ سکیں اور اطماعہ کر سکیں لیکن اس تمانہ یہ قدل نہیں نہ کسی محصر میں لکھتا ایک میں حض کرتا ہوں یہاں پہ یہاں بھی بہت بڑا فرق ہے پھر شاہد فرمایا یہ خطاب کفار کے ساتھ ہے کہ ان کو ارشاد برما دوں کہ میں تم جیسے ہوں لیکن اب دیکھیں کہ خود بخود یہ مسئل سمجھ آئے گا کہ جس وقام پہ وہی آتی ہو اور دوسرے وقام جو عام مقام ہے جہاں وہی نہیں آتی کیا یہ برابر ہو سکتے ایک وہ مقام ہے جہاں وہی نہیں آتی انبیاء کی زواد ہیں جہاں وہی آتی ہے تو جس مقام پہ وہی آتی ہے لام آلہ وہ مقام بڑا پرد والا اور آلہ وعرفہ ہے دوسرا جہاں وہی نہیں آتی وہ کبھی آپس میں برادر نہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم ارشاد دماؤ کہ میں تم جیسے پر بشار صرف فرق ہی ہے کہ وہی آتی ہے یہ ضرف نہیں یہ بہت بڑا پرک ہے کہ جس مقام پہ وہی آتی ہے اور جس مقام پہ وہی نہیں آتی یہ کسی طرح بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں یہ ضرف کی کیا بات ہے یہ برابری کا تشکر ہی نہیں ہے جس مقام پہ وہی آتی ہے بہت بہت بلند بہت بہت محضرت سامین کرام اللہ پاک اللہ شان ہو ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرواے اور مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک اللہ شان ہو نے اپنے پیارے محبو کریم صلی اللہ اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کی طرف ہماری توجہ رہے کہ ہماری غرض و غیت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نور سے ہمارا دن سار ہو جائے کیونکہ اس درس قرآن سے ہم کوئی قرآن کا ترجمہ کرنے کی تعبیل تو نہیں ہو جائیں گے مفسید تو نہیں بانی جائیں صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم کی حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کیا فرمایا اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اور اس کی کچھ بزاحت کیا ہے کہ اس کی برکت سے ہماری سبائی ہو جائے اور اگر بزاہر کوئی اور بات یاد نہ بھی رہے تو نفیجہ سامنے آ جائے کہ دل ساپ ہو جائے قرآن حکیم کا نور ہمارے دنوں کو ساپ کر دے تا کہ مسائل شرع کو سمجھنا ہمارے نہیں آسان ہو جائے رکاوٹ اسی مقام سے رکاوٹ ہے جو اولیاء اکرام کے مقام کو نہیں سمجھتے اور مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے شریعت کے مسائل میں حرجے اللہ کریم جلل شان ہمیں سورہ فاتحہ کی جو برکات ہیں اور جو اس کے خلوزات ہیں وہ نصیق فرمائے مفسرین نے کچھ اس کے فضائل بھی لکھے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے مجھ میں ارز کرتا ہوں مختار وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ اشار فرما کہ فاتح شفا جو سور فاتحہ ہے یہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے شفا ہے سور فاتح پڑھی جائے اور دم کیا جائے پانی کو وہ پیا جائے اللہ پاک شفا نصیب فرماتا ہے حضرت عبداللہ نے جابیس روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ سلم نے اشار فرما کہ جو فاتح کتاب ہے یہ ہر شیئے شفا ہے ماں سواء موت کے موت کا وقت تو معید ہے لیکن بقیت تخاریخ کے لئے یہ شفا ہے حضرت عام صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اذا ودا تجمبق علالفراش وقرات فاتح دل کتاب وقل تفسیر مذہری میں مفسر نے یہ روایت دعج کی ہے کہ جب تو بستر پہ سونے جاتا ہے اور اپنا پہل پہ ہے تو پہل 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 تو فاتح کتاب پڑھ اور سور اگلاس پڑھ جب تو سو جاتا ہے اور سور فاتح پڑھ 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 تو موت کے علاوہ تو نے اپنے آپ کو ہر شہ سے محفوظ کر لیا یہ ہے سور فاتح کا مقام اور مرتبہ بے شمال اس کے پہلے لیں ایک مسئلہ سور فاتح کے حوالے سے یہ ہے اور وہ تقریبا صرف یہاں برہ صغیر میں عرب میں نہیں یہ بعض روز جو سور فاتح پڑھتے ہیں اس میں غیر المغزوب علیہ مرض ظالم پڑھتے کسی عرب کو آپ نے اس بنائے کو اس طرح پڑھتے جو کی بادی ذکر ہے اس کو یہ زو کوئے کے بعد یہ پڑھتے غیر المغزوب علیہ اس کے متعلق کیا بس ہے اگر کوئی شخص جان بھول کر پڑھے تو وہ قرآن حکیم میں تبدیلی ہے کہ غاد ہے اس کو یہ ضع پڑھ رہا ہے تو بندہ کافر ہو جانی یہ حساس مزر ہے نا قرآن حکیم کے ایک حرق کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک حرق کو کوئی تبدیل کرے تو کیوں اس غاد کو ضع پڑھ ہے اگر کوئی جان گوشتر پڑے گا غیر الممزوب تو علماء نے فرمائے وہ کافر ہو جائے اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے اس طرح پڑ گیا تو اس کی عمامت جائز نہیں کیونکہ اس کی جباد نہیں یہ دال بھی نہیں کہ بلد دال نہیں ہو یہ ضع بھی نہیں کہ بلد دال نہیں ہو یہ غاد ہے غیر المحبوب علیہ مرطان مزین پتہ چلتا ہے کہ یہ بود ہے دال بھی نہیں اور ضع بھی نہیں یہ بود ہے یہ یہاں اسی مقام پہ مفسرین اس مسئلے کو بھی لکھتے ہیں اور وہ کہا بھی اپنے مقام پہ اس مسئلے کو لکھتے ہیں اس لیے اس کے ادر بھی یہ ادیاض کرنی چاہیے کہ ہم عجب ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ تجبید سے نا واقع ہیں وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عرب تو سنا جائے کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں مسجد حرام کے امام جو ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں مسجد نبی شریف کے امام جو وہ کس طرح پڑھتے ہیں اگر سے ان کی کافی مسائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا کے ذات اتباق نہیں ہے لیکن وہ اپنی زبان کا تلفز تو ٹھیک کرتے ہیں تو تلفز ہم سے سن لیں تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اگر کوئی اس طرح پڑھے تو اس کو سمجھانا چاہیے تا کہ وہ گمراہی سے بچ جائیں اللہ کریم جلل شان ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمد اللہ اللہ